میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں ماتا ہوں عطا ایسا کل حق لا یا الہی ہمارے ہاں یہاں کیا رواد یہ مسجدوں میں عام مسجدوں میں عزام کو بھی تو دیر پڑی ہے مسجد بلکل خالی ہے اور سارے پنکھیں اون سمجھ میں میری یہ آتا ہے کہ جیسے دو چار نماز نہیں ہیں ایک پنکھا چل رہا ہو اب جس کو گھر بھی ہوتی اس پنکھے کی نہیں چاہ جائے گا پھر اب بڑھ گئے دوسرا پنکھا چلا ہے اسی طرح بتیاں بھی بتدریج خادیم کی جیوٹی یہی سمجھا کر لگا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں ہننا نہیں ہے تمہیں یہ بتی پنکھے بتدریج چلانے بتدریج بند کرنے جب ایک شخص ایک پنکھے کی نماز پڑھ رہا ہے وصا کے طور پر زہر کی جماعت چلی باز کی ایک شخص پیچھے سے آیا اس نے زہر کی نماز پنکھا شروع کیا شروع کر دی پیچھے سے وضو کر کے دوسرا آیا اس نے اگلے کونے پہ جا کر دوسرا پنکھا شروع کر کے زہر کی نماز پڑھ رہا ہے اپنے الگ پنکھے کی نیچے پڑھنی ہے تو کیا وہ یہ فیلنگ یا احساس نہیں رکھ سکتا کہ یار میں بھی چلو اس کے پیچھے ایک ہی پنکھے کی نیچے میں بھی نماز پڑھ لوں تاکہ مسجد کی بجلی بچ جائے ہر ایک کے لئے نیا نیا کرو اس معاملے بپا کمیٹی کیا خادم کیا حقیقت یہ کیونکہ یہ سب عوام ہی سے یہ سارے ذمہ دار بنتے ہیں عوام کی سوچ بنے نا بپا عام لوگوں کی سوچ نہیں بن رہی کہ اس کی رسپونسپلیٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے کیونکہ عوام ہی جگہوں پر جا کر جوب کرتی ہے نکلیا کرتی ہے اجارے کرتی ہے وہی ذمہ داریاں رضا کرنا طور پر سنبھالے یا اجارے کے طور پر سنبھالے ہے عوام سے ہی یہ نمائندے آتے ہیں ذہن بپا عوام میں بننا ہے عوام ذہن عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے اگر کمیٹی جس طرح فرما رہے نہ اگر موزدین یوں کمیٹی اگر اس طرح کی کوئی ترقیب بنانے شروع کر رہے نہ تو سب سے ادھا کرکرارٹی ان کو وہ نمازی کریں گے سب سے ادھا نمازی ان کو وہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کی بات تو سنی رہے سب ماننے کیا بھی الحمدللہ جذبہ آ جاتا ہے کمیٹی کی بات کون سی نمازی مانیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو پنکھا چلانے دو ہم لوگ چندہ دیتے ہیں تو یہ عوام کا بابا کوئی صورت آپ ذہن بنایا کہ ان کو اللہ کے گھر میں یہ وفق کے مقامات پر کیا ایٹیہ دے گا اس میں وہ موتقے بھی شامل ہیں کاش خواز کا بھی ذہن بنے عوام کا بھی بنے جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے اور اس طرح کے ضروری حکامات وہ سمجھایا کریں سمجھانے کا بھی ذہن نہیں ہے بولتا ہی نہیں بہت کم بولتے ہیں تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں اپنا مطلب ہے کہ تصرف نہ کیا کریں بلبوں میں اور پنکوں میں نہ چلائے گا بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکیں بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو پاپر رمضان المبارک میں مسجدوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خاص کر کے مزدور طبقہ اول تو یہ جماعت میں زہر میں خاص کر کے بہت کم آتے ہیں اور پھر زہر جماعت کے بغیر پڑے پھر نماز پڑھتے ہیں اپنی پنکھا چلاتے ہیں اور پھر وہیں سو جاتے ہیں درہ ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ وہ اس طرح صرف اپنے آرام کے لئے پنکھے چلائے جب مہت سے نماز پڑھتے بھی ہوں اپنے سونے کے لئے پنکھا مسجد کا دوری ہے سونے کے جگہ بھی نہیں ہے مسجد زگر جاؤ یا کہیں فٹوپات پر سو جائے دیں اور کوئی رستہ کر رہے ہیں مسجدیں سونے کے لئے نہیں ہیں مسجدیں عبادت کے لئے ہیں تو اگر موتقیف ہے تو ٹھیک ہے سونے کی رخصت ہو جائے گی لیکن یہ جو اس طرح اچھکر استعمال ہو رہا مسجدوں کا یہ استعمال بھی کہ نمازیوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں مجھے پتہ ہے بلکل ہر طرح سوے پڑے ہوتے ہیں نمازی بیچارہ نماز کام پڑے گا بہت تکلیف دیتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ حسان نہیں کرتے ہیں مسجد میں سونے کے لئے نہیں ہے دیکھیں مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ گا مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے نمازی کے جگہ آپ نے گھیر لیے سو کر تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا ہی نمازیوں کے لئے مسجد تو روزہ رکھا تو اس کا مسجد دھوڑی اللہ کے گھر کو گھیر لو گھر جاؤ گھر پہ سو جاؤ اپنے یہ تحزیب نہیں پھر انکھیں بھی مسجد سے ادھر چلا لیا کسی نے مسجد چلا لیا بابا اس میں میں آپ کو ارز کروں یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتے کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں یہ بجلی کے بھیل آرہے یہ آرہے یہ آرہے یہ آرہے یہ آرہے لہذا چندہ بڑھا دیجئے اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھیں اور حضور اخراجات کتنے بڑھیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں مسجد کا چندہ بڑھانے کی بھی فکر کی جاتی ہے کفایت شیاری کا ذہن نہیں بنے گا مسجد والوں کا کہ جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ سرف ہوئی تو اس کا بیل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے آپ مجرم تو مربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں اپنی آخرت پر رحم فرمائیں یہ بھی ہے باپا کہ ایک بٹن جلاو نا یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے ایک بٹن جلاو تو جیسے وہ ٹیوب لیٹ ہے نا باپا وہ دو دو تین تین ٹیوب لیٹ ہیں دو دو تین تین وہ بلپ ایک ہی بٹن کے پر لگایا ہوئے ہیں بھائی کیوں تو بٹن بچانے کے لیے اگر یہ ایک اکنومیکلی بھی چیک کریں میرے ایک مناقش اقل ہے اگر اکنومیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلپ جلے اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بیل اگر کیلکل کرے تو اسے پتہ نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے یہ کسی نے پتہ نہیں کیا کہاں میں خوک مار دیئے کہ اس طرح مطلب بجلی اس طرح مطلب وہ بچے گا بٹن تو بچا لیے بجلی بچائیے نا بھیڑ چا لے قوم کا چندہ ہے ویسے مزیدوں میں تو کیا مطلب گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا بپا گھر میں اتنے بلپ نہیں جلیں گے میٹنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کو اور کیار اتنا بیل آگیا کیا کرنا ہے مزید کے لئے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کیوں کسی نے بپا کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں تھکتے آ رہے آتے تھے نا ایسی گھر میں ہوتی تھی مکیاں بھی مناتی تھی میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا مسجد میں آگے پڑھ جاتا تھا دیگر پنکھے کے اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا وہ بچارہ میرا پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے بورا تھا اللہ اس کے مقصرات کرے پہت ہوگیا میں بیٹھتا رہتا ہے کیا کروں کیا کروں حضور خرچی کے خلاف جن جاری رہی استراف کے خلاف جن جاری رہی استراف کے خلاف جن جاری رہی شیطان کے خلاف جن جاری رہی بیبت کے خلاف جن جاری رہی محبتوں کے چور کفل مدی سر پہ عمامہ رخ پہ داری سر پہ ظلفیں اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل میں نیکی کی دارت کی دھوم میں ماتا ہوں عطا ایسا کل حوصلہ یا الہی